نالچ مینجمنٹ کی ٹیکنالوجیز کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اور اس میں کچھ ایمپورٹنٹ ٹولز ہیں جنہیں ہم ڈیٹا مائننگ، نالچ ڈسکوری یا انیلیٹکس کے لیے یوز کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سے ٹولز ہیں ڈیٹا مائننگ کا یا نالچ ڈسکوری کا کیا کنسپٹ ہے اور خاص طور پہ اس میں کلسٹر انیلیسیز یوز ہوتا ہے بہت بڑے سائز میں ڈیٹا ہوتا ہے اور خاص طور پہ بہت زیادہ ٹائم پیریڈ کو کور کرنے والا ڈیٹا ہوتا ہے تو اس ڈیٹا میں سے پیٹرن کو ایکسٹرک کرنا اور اس کی بیسز پہ پیڈکشن کرنے کا کام جو ہے وہ ڈیٹا مائننگ کہلاتا ہے اب یہاں سبتل سے مرادی ہے کہ ایسے ریلیشنشپس کے جو بظاہر ہمارے سامنے نہیں ہوتے لیکن ڈیٹا کے اندر چھپے ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کو یوز کر کے تو یہ جو سارفیر ہیں یہ ہماری پیڈکشن کے کام آتے ہیں ڈیٹا مائننگ کی مزید تفصیل میں جائیں تو اس میں کچھ موڈل بنائے جاتے ہیں اور ان موڈل کی مدد سے اس ڈیٹا کو انیلائز کر کے تو ڈیٹا کو پھر پریزنٹ کیا جاتا ہے یہ جو موڈل بنائے جاتے ہیں ڈیٹا کی بیس پہ ان کو پھر فیوچر کی جو آوٹکم ہے یا پیڈکشن ہے اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ لمبے عرصے کا ڈیٹا ہوتا ہے زیادہ بڑے سائز میں ڈیٹا ہوتا ہے اور اس کو پھر اس میں انیلائز کرنا ہوتا ہے یہ پیڈکٹیو موڈل کی ایک ایگزمپل آپ کے سامنے ہے کہ اسٹوریکل ڈیٹا ہمارے پاس ہے اس ڈیٹا کو ہم نے ڈیٹا مائننگ کے سسٹم میں ڈالا اور ڈیٹا مائننگ کے اندر اس طرح کی الگوریتم دی گئی ہیں جو سٹیٹسٹیکل پرنسپلز پہ بیس کرتی ہیں کہ کچھ ایف وغیرہ لگا کے تو کنڈیشنز لگا کے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایف دس کنڈیشن is true کہ دین دس is the result ایف دس کنڈیشن is true دین دس is the result تو اس طرح سے ڈیٹا کو ڈیفرنٹ فارمولا کی مدد سے اس میں سے پیٹرن کو ایکسٹریکٹ کر کے تو پیڈکشن کا کام کیا جاتا ہے اب پیڈکٹیو موڈل جو ہم اس میں یوز کرتے ہیں ان کی ٹائپس کیا ہیں the types of models produced range from easy to almost impossible to understand یعنی بہت ایزی بھی ہیں اور بہت زیادہ مشکل بھی ہیں جن کو عام انسانی آنکھ سے انڈرسٹینڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے easy to understand models are decision trees for example کہ یہ جو decision trees ہم بناتے ہیں یہ بالکل simple اور easy ہوتے ہیں regression analysis are moderately easy to understand تو اس میں regression analysis جو ہے وہ moderate level کا ہے اپنے difficulty کے حساب سے neural networks are black boxes اب یہ جو اس میں neural network کی مثال ہے یہ not easy to understand ہے یعنی highly difficult the major drawback of the black box models is that it becomes very difficult to hypothesize about causal relationships اس میں اتنے زیادہ variables ہوتے ہیں ان variables کا آپس میں جو interaction ہے وہ اتنا complex ہوتا ہے کہ ہمارے لئے hypothesis بنانا ایک مشکل کام بن جاتا ہے یہ ہمارے سامنے ایک black box model ہے یہاں آپ دیکھئے کہ چند ایک variable دیے گئے ہیں جیسے age کا ہے education کا ہے eye color کا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے variables ہو سکتے ہیں اور جب ان سارے variables کا data ہم ایک model میں ڈالتے ہیں تو model تو complex ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس complex technique سے بھی ایک outcome ہمارے سامنے آتی ہے ہم predict کر سکتے ہیں کہ how well will the student perform on the entrance exam اور entrance test کہ کس طرح سے ان سارے variables پہ base کر کے students جو ہیں وہ exam میں perform کریں گے تو اس قسم کا predictive model ہے لیکن یہ ایک complex model ہے اس کے بعد ہے جی applications data mining کی یا knowledge discovery کی کہاں کہاں ہوئی ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں اس کی مثالوں میں market segmentation ہے کہ ہمارے جو customers ہیں ان کی ہم segmentation کریں customer profiling ہے ان کو different ان کی practice 6 پہ ان کی profiling کریں ان کے group بنائیں اس کے بعد fraud detection ہے یہ banks میں یا اور اداروں میں fraud کو کیسے reject کے جاتا ہے اس کے بعد retail promotion evaluation ہے retail کا جو کام ہے اس کو کیسے promote کرنا ہے پھر credit risk analysis ہے یہ جو financial firms ہیں ان سے related ہے اس کے بعد market basket analysis ہے market basket کا مطلب یہ ہے کہ کیا چیز لوگ buy کرتے ہیں یا دکانوں سے کیا چیزیں جو ہیں وہ sell ہو رہی ہیں تو اس کا ایک analysis ہے جس کی base پہ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگلے دور میں کون سے چیز دکان میں کتنی زیادہ چاہیے ہوگی اور کس کی demand جو ہے وہ زیادہ ہے یا کس کی کم ہے اس کے بعد concept ہے analytics کا analytics کیا ہے it is studying past historical data to research potential trends to analyze the effects of certain decisions or events or to evaluate the performance of a given tool or scenario جب ہمارے پاس بہت زیادہ data ہے کسی بھی کام کا تو ہم اس کو اس طریقے سے analyze کریں گے کہ ہمارے سامنے اس قسم کے جو ہیں وہ اس کی evaluation ہو جائے گی اور اس قسم کے نتائج ہمارے سامنے آ جائیں گے the goal of analytics is to improve the business by gaining knowledge which can be used to make improvements or changes کہ کس طرح کی improvements چاہیے کس طرح کی changes چاہیے اس کے لئے data ہماری مدد کرتا ہے اور ہم analytics کے software استعمال کر کے اس data کو analyze کر کے تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارا کام پہلے کیسے جا رہا تھا اس کی evaluation ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم اپنے بزنس کو یہ اپنے کام کو improve کرتے ہیں analytics کے لئے جو software استعمال ہوتے ہیں ان میں statistical analysis کے tools ہیں جیسے SAS کے نام سے اور SPSS کے نام سے ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے discover patterns in numerical اور quantitative data to produce descriptive information such as what is the average or mean and what is the range means minimum and maximum values of the data اس کے ساتھ data mining کے software ہیں جیسے SAS ہے جیسے enterprise miner ہے ان کا کیا کام ہے discovers relationships اور patterns in data from different sources کہ data different sources سے آ رہا ہے اس کو ایک جگہ رکھ کے analyze کرنا اور اس میں سے patterns اور trends کو دیکھنا تو knowledge management میں جب ہم analytics کی بات کریں گے تو اس کی مثالوں میں text mining جو ہے وہ اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ہمارے سامنے بہت زیادہ text ہے اور ہم یہ software use کر کے analytics کے اس text کو ہم capture کرتے ہیں اس میں سے thematic analysis کرتے ہیں اس کے بعد web mining سے مراد یہ ہے جو ہمارے پاس text جو ہے وہ internet پہ یا www پہ ہے اس کے patterns دیکھنے ہوں اس کے بعد skill mining اور expertise profiling ہے کہ skills کا ہمارے پاس data ہے جیسے emails میں ہوتا ہے اس میں سے ہم اپنا expertise location system بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ tool ہمارے کام اس کے بعد email mining کا مطلب یہ کہ emails کی بنیاد پہ emails کے جو contents ہیں ان کی بنیاد پہ ہم frequently asked questions کا ایک database بنا سکتے ہیں اور ہمارے users کے لیے وہ آسانی سے استعمال کے قابل ہو سکتا ہے